ہیلو پرینڈز ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل ٹیکنیکل ڈرڈا دوستو وہ لوگ انتہائی خوش نصیب ہوتے ہیں جن کو پرائم منسٹر کی طرف سے لیپ ٹاپ ملتا ہے اور آج میرا شمار بھی ان خوش نصیب لوگوں کے دوستوں میں ہو گیا ہے جن کو پرائم منسٹر کا لیپ ٹاپ ملتا ہے تو آج کی ویڈیو میں پی ایم لیپ ٹاپ سکین کے طرف ملنے والے لیپ ٹاپ کی انباکسنگ کرنے والا ہوں اس میں یہ آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا ہارڈ ویئر کیسا ہوتا ہے اس میں کون سا سافٹ ویئر ہوتا ہے کون سی وینڈوز انسٹال ہوتی ہے تو یہ سب جاننے کے لیے دیکھتے رہی ہیں یہ ویڈیوز اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ریڈ کلر کے آئیکن پر کلک کر کے میرا چینل سبسکرائب کیجئے تو چلیئے شروع کرتے ہیں دوستو تو یہ ہے وہ سارا پیکج جو کہ فیس 3 میں اس کلیئنٹس کو دیا جا رہا ہے جس میں ایک بیگ لیپ ٹاپ اور اس کے ساتھ ساتھ موڈم یعنی جسے ہم نے چھوٹ ایوو بھی کہتے ہیں تو یہ ہے ایوو جو کہ باکس کے اندر بند کی گئی ہے اور اس پر سوڈنٹس کو جیز کا موڈم یعنی کہ ایوو دی جا رہی ہے لیکن کچھ سوڈنٹس کو زونگ کی ایوو بھی دی گئی ہے زونگ والی ایوو کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہار سپارٹ ہوتا ہے اس کے ذریعے بندہ وائپ اور دیوائسز کنیکٹ کر سکتا ہے یہ اس کے ساتھ سم دی گئی ہے اس سم کے بغیر نہیں چلتا یہ موڈم ایوو کے اوپر ایچی سی کا لوگو اور جیز کا رہی ہے یعنی کہ جیز نے بنائی ہے اور ایچی سی کا لوگو جو کہ ڈسٹریبیوٹ کر رہا ہے اس کا لگایا گیا ہے تو اب دیکھتے ہیں بیگ کو گیز کی کوالٹی کیا ہے تو یہ ہے وہ بیگ خاصی اچھی کوالٹی میں ہے جس کے کافی زیادہ پورشنز ہیں سٹوڈنٹس پیشلی سے برپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں لیپ ٹاپ کے ساتھ ساتھ وہ اپنی بکس بھی اس کے اندر کیری کر سکتے ہیں تو کافی زیادہ پورشنز ہیں تو کافی اچھا بڑا بیگ ہے یہ یہ ہے وہ مین باکس جس کے اندر لیپ ٹاپ کو رکھا گیا ہے تو اس کو میں کھولتا ہوں ابھی یہ بند کیا گیا تھا اس سیل کی سیل لگا کر تو ابھی میں اس کو کھول رہا ہوں یہ اس کے اوپر ایک مینوال دیا گیا ہے اور نیچے لیپ ٹاپ کو رکھا گیا اور ساکت پہ چارجر کو رکھا گیا ہے یہ مینوال کے اوپر لکھا ہوا ہے لیپ ٹاپ کو کون سا موڈل ہے اور اس کو کس طرح اٹیج کرنا ہے تو ابھی میں چارجر کو نکالتا ہوں تو یہ چارجر ہے اور اس کے ساتھ اندر کیبل بھی ہے جو میں نکال رہا ہوں یہ وہ یوشیول کیبل ہیں جو کیون لیپ ٹاپ کے ساتھ بھی ہوتی ہیں تو دوستو اب میں پڑھتا ہوں لیپ ٹاپ کی جانے جو کہ ایک فون کے ساتھ محفوظ کیا گیا ہے تاکہ اس کے اوپر اگر کوئی چوٹ یا فورس وغیر آئے تو اس کو برداشت کر سکے اس کے اندر دو گیجر نظر آ رہے ہوں گے آپ کو ایک سکرین ہے جسے ان شارٹ ٹیبلٹ بھی کہتے ہیں اور اس کے ساتھ لیپ ٹاپ کی بیسمنٹ ہے یعنی اس کے اندر لیپ ٹاپ کی بیٹری اور ہر ڈس وغیر ہوں گی تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کو بغیر بیسمنٹ کی بھی یوز کیا جا سکتے ہیں ٹیبلٹ کی فام میں ہی ونڈو ٹین اسٹال ہوگی اس کے اندر تو بعد میں میں آپ کو سب کچھ اس کے بعد ساتھ بتاؤں گا اور انٹ پہ میں آپ کو اس کی پرائس بھی بتانے والا ہوں آن لائن بھی چیک کروں گا اور میں نے خود بھی بارکیٹ سے پتا کیا ہے تو اس کی پرائس میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کافی زیادہ سلیم ہے اور اس کے اپنی انٹرنل میموری 32G بھی ہے اس کے بیک سائٹ پہ کیمرہ بھی لگایا گیا ہے اور ساتھ میں ہائر کمپنی بھی جس نے بنایا ہے اور پرائنسٹر یوچ سکیم کا لوگو بھی لگایا گیا اس کے اوپر کافی زیادہ اس کے ساتھ آپشن ہے ایس ڈی کارڈ لگایا جا سکتا ہے اس کے ساتھ مائکل بہت زیادہ لگایا جا سکتے ہیں یہ دیکھ رہے ہوں گے آپ اپنی سکرین پر بہت زیادہ سلیم ہے یہ ہے لپٹاپ کی بیسمنٹ جو جس کے ساتھ کی بورڈ بھی ہے جس کے اندر بیٹری بھی لگائی گئی ہے اور اس کے اپنی انٹرنل میموری 500GB اور دیکھ رہے ہوں گے آپ انڈوز ٹین اسٹال کی گئی ہے یہ بھی کافی سلیم ہے تو اب میں لپٹاپ کو اور سکرین کو اٹیج کر دیتا ہوں اور ان کو کھولنے کوشش کرتا ہوں دیکھ رہے ہیں دوستوں کی یہ کھول گیا ہے لپٹاپ اور بھی وہ لپٹاپ ہی شکل میں آگیا ہے اب میں اسے آن کر رہا ہوں اور اس کا پاور بٹن ٹیبلیٹ کی اوپر والی سائٹ پہ ہے جو کہ ابھی میں آن کر چک کمی سے یہ دیکھ رہے ہیں اس میں ونڈوز ٹین پروفیشنل اسٹال کی گئی ہے اور اس کے اندر جو پروسیسر ہے انٹل کا کور ایم جو کہ کور آئی فائب کے مقابلے کا پروسیسر ہے بہت ہی اچھا پروسیسر ہے اور اس لپٹاپ کے اندر کور ایم لگانے کا مقصد ہی ہے کہ یہ بہت زیادہ ایفیشنٹ ہے بیٹری بہت کم کنزیوم کرتا ہے اور یہ بہت دیر تنوار کر سکتا ہے تو اب میں سب ایکس آپ کو بتاتا چلوں اس کے اندر ونڈوز ٹین اسٹال کی گئی ہے یہ جیسا کہ پہلے بتا چکا ہوں اور اس کے اندر اس کو بنایا ہے ہائر کمپنی نے اور اس کے پروسیسر کڑھاتا چلوں کہ انٹل کور ایم فائب ون بی سی اور راؤنڈ اباؤن ون گیگ ہارٹ یہ تقریباً کواڈ کور پروسیسر لگائے گئے ہیں ون گیگ ہارٹ کے چار پروسیسر ہیں اور اس کی ریم چارجی بھی ہے اور ایس سکسٹی فور بیٹ آپڈیٹنگ سسٹم ہے یہ ٹچ کو بھی سپورٹ کرتا ہے اور یہ ونڈوز ایکٹیویٹڈ ہے اس کو ایکٹیویٹ کرنے کی ضرورت نہیں باقی ہارڈ ویر اور ساپویر ابھی میں آپ کو آگے چیک کروا رہا ہوں یہاں پہ بھی وہی چیز نظر آرہی ہے بائی آس بھی نظر آرہا ہے یہاں پہ سب کچھ اور میمولی اس کی وہی چارجی بھی مزید کی بار یہ ہے کہ ڈائریکٹ ایکس ٹویل انس میں انسٹال کیا گیا ہے ڈسپلی کی طرف بڑھتا ہوں تو اس کے اندر ڈسپلی کے اندر انٹل ایچ ڈی گریپکس 5300 بہت اچھے اس کے اندر لگایا گیا ہے ہارڈ ویر بھی اور ساپویر بھی اور اس کی مزید کی بات بتاؤں کہ اس کی ویڈیو میموری 2 جی بی مطلب اکیس تینٹی سیم گی راؤنڈ ابر 2 جی بی ہو گئی اس کی گریپکس میموری ہے اور یہ جتنی ریزولویشن سپورٹ کرتا ہے وہ ہے ڈسپلی سکسٹی سکسٹی ایٹ ایڈ سکسٹی گیگا ہٹس بہت اچھی سکرین ہے بہت اچھا ہارڈ ویر اس کے اندر لگایا گیا ہے تو اب بات کر لیتے ہیں پرائس کی تو اس کی پرائس میں نے مارکٹ سے بھی پتہ کی ہے اور آن لائن بھی چیک کی ہے تو آن لائن یہ آپ ابھی سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے اس کی پرائس راؤنڈ ابرو ٹونٹی فال تھاؤزنڈ سے ٹھوٹی تھاؤزنڈ کے درمیان ہے یعنی کہ پچیس ہزار سے لے کر تیس ہزار روپیز تک مکستانی روپے اس کی قیمت ہے دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کے بٹن پر کلک کیجئے اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو کومنٹ باکس میں کومنٹ کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی چینل سبسکرائب کیجئے موسیقی 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 موسیقا موسیقی موسیقی